بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم نظریہ پاکستان ٹرس کے زیر انتظام نظریاتی سمر سکول ایک میاری اور منفرد ادارہ ہے جو نسل نو کے دلوں میں وطن سے محبت کا جذبہ فروزہ کر رہا ہے نظریاتی سمر سکول کے بائیسویں سالانہ تعلیمی سیشن کا آج پانچوں دن ہے آج کے دن کا آغاز حسب معمول مارننگ اسمبلی سے ہوا پروگرام کی کمپیرنگ کے فرائز کسوہ عثمان نے انجام دیئے تلاوت قرآن مجید کی سعادت آئرہ سلطانہ نے حاصل کی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت ماہین فرحان نے پیش کیا آج کی نصیحت آموز بات محدث الرسول نے پیش کی مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال کی معروف نظم لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری منتخب بچوں نے مل کر پڑی اسمبلی کے اختتام پر جوشخ روش سے قومی ترانہ پڑا گیا دوسرے مرحلے میں طلباء و طالبات کے لیے مختلف کلاسز میں لیکچرز کا احتمام کیا جاتا ہے تعلیمات قرآن کریم اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ایک مثالی طالب علم بننے کے لیے بچوں کی رہنمائی کی گئی نظریہ پاکستان ہمارے اسلامی تشخص کا دوسرا نام ہے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بچوں کو جامع لیکچر دیا گیا فن سائنس میں بچے دلچسپ تجربات کا مشاہدہ کرتے ہیں نتائج اخذ کرنا سیکھتے ہیں اس طرح سائنسی علوم کے ساتھ ان کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے میوزرک کی کلاس میں بچوں کو کلام اقبال اور ملی نغمے پڑھنے کی مشک کرائی گئی بعد ازان نظریہ تی سمر سکول کے بچوں نے ایک ہر دل عزیز پروگرام گیس ٹاور میں شرکت کی اس پروگرام میں تشریف لانے والی پہلی مہمان شخصیت ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی کی تھی جبکہ دوسری مہمان شخصیت معروف قاری حافظ محمد عمر اشرف تھے نظریہ تی سمر سکول کے طلبہ و طالبات نے موزز مہمانان گرامی کا پرجوش خیر مقدم کیا موزز مہمانوں کا بچوں سے تعروف کرایا گیا بادرزان گیس ٹاور میں بچوں نے مقابلہ حسن قرت میں حصہ لیا جسے مہمانوں نے بہت زیادہ سراحا اس کے بعد موزز مہمانان گرامی نے نظریہ تی سمر سکول کے طلبہ و طالبات سے خطاب کیا آج کے دن نمائن کارکردگی کا اظہار کرنے والے بچوں کو مہمان خصوصی حافظ محمد عمر اشرف نے انعامات سے نوازا مہمان خصوصی حافظ